چینی بہران ہوا اس کی ریپورٹ فائل ہوئی اس کے بعد جو مرکزی کردار تو نہیں بہرالے کردار تھے جانگیر ترین صاحب وہ بیرون ملک جا کر کے اپنے فارماوس میں بیٹھیں احتساب کی ہیں باتیں ہو رہی ہیں صرف کس کا احتساب ہوگا وہ تو وہاں بیٹھیں یہاں پیٹرول شاٹ ہو جاتا ہے چینی والوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں میرے سامنے پڑھائے بیان کے عدویہ ساز اداروں کا بہت بڑا مافیا حکومت میں فیصلہ کرنے کی حمت نہیں چیف جسٹس کمپنیاں خام مال کی خریداری کے نام پر سارا منافع باہر بھیج دیتی ہیں ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی کیا کر رہی ہے میں یہ بات مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے کتنا سواست اناس ہوگا چونکہ میں ایکسپیکٹ اینیو ناو یہ دھلان پہ گاڑی ہے جس کی بریکیں فیل ہو چکی ہیں جس کا سٹیرنگ کو یہ کھاڑ کے لے جا چکا ہے ختم یہ ایکانومیاں شکانومیاں اخلاقیات دیکھو آپ کا حال تو دیکھو کدھر کھڑے ہو تو میں کہتا ہوں ویسٹ میں وہ خنزیر حرام ہے اس میں ملابٹ نہیں ہوتی جس نے کھانا ہے کھائے اس کو پتا ہے کہ یہ کھوتا نہیں ہے آپ حلال میں پانی انجیکٹ کر کے بھائی میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھائی چھوڑو بھائی سوچ لو کہا یہ بات بیسیکلی اچھا دس پندرہ پرسند تو ٹھیک ہی بکواس کر رہا ہے میں نہیں ایکسپیکٹنگ اینی میریکلز اور اینی ونڈرز اٹھال اتنی کومن سینس تھی مجھے پتا تھا کہ جب مجھے یہ سمجھائی کہ ادھر تو کسی کو پتا ہی کچھ نہیں میں کسمن آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ یقین تھا یقین مبالغہ نہ ہو جائے برنہ آپ سمجھو میرا سیاسی ایمان جو تھا نا وہ کی حد تک تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے پروفیشنلز ٹیکنوکریٹس یہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے پھلے کوئی چار کینیڈا میں بیٹھے ہوں کوئی چھے یو ایس میں دس بیٹھے ہوں میں پوری دنیا میں ایک فالوئنگ ہے بندے کی اور وہ لوگ بیٹھ کے کر رہے ہوں گے یار ایگریکلچر اس ملکی اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے ہم چپڑ کناتیوں کی طرح روئی بیچ رہے ہیں کپڑا بنیانے چڑیاں بیچ رہے ہیں وہ زمانہ دیکھو کہ ادھر جا رہا ہے کوئی انجنیرین گوڈز کی طرف آو میرا خیال تھا کہ کام بڑا عالا ہو رہا ہوگا بیٹھے ہوں گے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیڑا گھر کر گئے ہیں وہ مجھے تو بھائی گھر بیٹھے میں تو سوشلائز کرتا ہی نہیں میں تو ملتا جلتا ہوں ہی نہیں لوگوں سے تب بھی مجھے گھر بیٹھے پتا تھا کہ صورتحال کیا ہے آپ کو بھی پتا ہوگی اخوانے بھری ہو جیدی کیا کر گئی ہے نونلی کیا کر گئے ہیں پیپلز پارٹی والے تو اس میں کون تو مجھے اندازہ تھا کہ ان کو تو بالکل پتا ہوگا اور پتا ہوگا تو کل جا کے اس سے نمٹنا کیسے اس کی تیاری بھی ہو رہی ہوگی آئی بس سچا بلڈی فول آئی بس ایڈیٹ گھر بیٹھے ہی میں نے عزیوم کر لیا کہ یہ ہو رہا ہوگا یہ کون ہے اس ملک کا یہی تو عذاب ہے ولفہ راشدین کا تو ان کی ناپاک زبانوں پہ نام انہیں کڑے مارنے چاہیے ان کے نام لیتے ہیں دودھ آپ کا کیمیکل سے بنتا ہے وہاں محضب دنیا میں گائیں دودھ دیتی ہیں یہاں مرے ہوئے جانوروں کی انتڑیوں سے آئل بنتا ہے جس میں کھانے بنتے ہیں یہ چوکوں چراؤں پہ یہ جو برگر مرگر بن رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے والاں اس انوائرمنٹ میں روڈ میں پندرہ سال ایک پوری نسل پرائمری پہ فوکس کرو بند کرو یونیورسٹیاں بنانی تو سبسیڈیاں دینے والے بھی وہ تو لینے والے بھی لو تو آپ سنگل آؤٹ کر کے ایک دو چار دس نام نکال کے وہ تو ویلن ہی نہیں ہیں آپ کے یہ پرابلم ہے ہم لوگوں کا چوروں کو چھوڑو چوروں کی ماں کا ذکر کرو آپ کی ہر گمنٹ ذلفکار علی بھٹو کے بعد اسے آپ نے قاتل کہہ کے وہ تھا نہیں میں اس بحث میں نہیں پڑھ لیا اس کو سزائے موت دی کسی کو جرت ہوئی کہے کہ اس نے بار جعداد بنائی ہے بار اس نے یہ کیا ہے کو سر محل لیا ہے یہ ایمن فیلڈ ہے اس کا یا اس کے نیکلس کی کوئی داستان ہے بیگم نصرت بھٹو بتائیں اس سے پہلے میں نے پہلے بھی مثال دیئے دینا یہ تو کلچر یہ تابع ہے زیاالحق نے یہ کلچر پیدا کیا بھٹو کی بیٹی میں کوئی ایڈمائرش ایڈمائر نہیں ہوں کسی کا یاد رکھیں میرے ہیروز ہیروز کچھ اور ہیں ایک ہیرو ہے میرا وہ اس لیے کوئی ایشیو نہیں ہے بچے تھے بے وکوف تھے جذباتی تھے نعرے سنے امپریس ہوئے بھٹو کے لیے جیل بھی کٹ دیا سساد بند میں جیل پلان اچھا وہ بات میں سمجھا گئی بے نظیر ایٹی سکس میں باہر آئی ہے اس کو تو کرپشن کیے بھی سیکھا نہیں پتا ہوگا جس طرح کا اس کا بیکراؤنڈ تھا یہاں جب لینڈ کی ہے میرے سامنے کی بات ہے ایک میرا بہت ہی پیارا یونیورسٹی کا مرہوم دوست اور پنجاب کا اہم ترین آدمی میرے سامنے کی بات ہے شاید نواز تھا جو بعد میں اوورسیز کا وہ ہیڈر آئے ایک دفعہ ایم پی او پھر اس نے کہا گیا ایم پی ایش ایم پی ایش تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر اوورسیز کا اس کو پتہ نہیں ایم ڈی ایش شیئرمن لگا دیا گیا میرے سامنے انہوں نے وہ پیٹے باقاعدہ کہ بی بی اگر ہم اپورچونٹی تو پلیز میک شور کہ بی کن میک سم منی یہ تو آدمی پیسے کا پولیٹکس رہا ہی نہیں کی یہ تو صرف پیسہ ہے آپ ورنہ ہم ظلیل ہو جائیں یہ کلچر منیا یہ کلچر کس نے بنایا تین پلوٹ لے لو یہ جنرلسٹ کو کبھی سنا تھا یہ تو نصیب میں لکھا ہے میں تو اطراب کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میرے دو ماتھے پر لکھا ہے میں اللہ کا پتھا ہوں ختم یہ تو بے فکوک بنتا ہی آیا ہوں لوگ کہتے ہیں مایوسی پھیلانا میرے جیسا تو احمق امید پرستھائی کوئی نہیں جس نے تھرڈ پورس کے خواب دیکھے کوئی تھا بندہ اس ملک میں کوئی ایک آدمی ہے جس نے سینکڑوں کولم لکھے ہوں پی ٹی آئی کے بننے سے پہلے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ پاکستانی عوام نے بہتر سالوں سے اس ایک کام کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہمارے پیٹ پہ الحمدللہ آج بھی پتھر ہی بندہ ہوا ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے ہماری حکومتیں ہیں جو عللے تللے جو ہے وہ جھیل کر کے اور چلی جاتی ہیں دوسری بات آپ نے کہا کہ ایک اور نسل جو ہے وہ ہم اس کی خوربائیں لے سب پندرہ سال کے بعد اگر حسن نصار صاحب کو اپنے اس آئیڈیے پر تاثف کا اظہار کرنا پڑے تو میں تو نہیں ہوں گا میرے خیال ہے ایک اور نسل گئی نہیں آپ تو پھر ہوں گے مجھے اپنا پتا ہے پندرہ سال بعد کہ میں نے دیفنیٹلی نہیں ہونا اور میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا اگر میری قبر پر جوتے مارنا آپ نے دونوں باتیں غلط کی ہیں پیٹ پہ پتھر جیسے ہمارے بندے یہ آوار کی بدماشی گھنڈا گردی عوام دشمنی کا نتیجہ ہے پیٹ پہ پتھر باندنا غزوہ خندق کی سنت ہے آپ پتھر باندنا آپ پتھر باندنا آپ پتھر باندنا ہے ہمیں دنگ دنگ یہ ہے موسیقی